کالو قلیلا من اللیل ما یحجعون و بالاسحار ہم يستغفرون آج کل بڑے مشہور ہو رہے ہیں انڈیا کے خاص طور پر ہزاروں کا مجمع ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے ان میں وہ فالٹ ان کی ساری تقریر کو زائع کر دیتا ہے اس کی ویلیو زیرو کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اسی فالٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سوالاک پیغمبر بھیجے ہیں یہی سمجھانے کے لیے اگر موٹیویشنل سپیکر ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتے تو اللہ کو سوالاک پیغمبر بھیجنے کی ضرورت بولو بھائی نہ ہوتی جو لوگ پیغمبروں کو نہیں مانتے ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے وہ آپ کو موٹیویٹ تو کر سکتے ہیں مگر صحیح موٹیویٹ صحیح گائیڈ نہیں کر سکتے ان کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہے آپ کو کہاں سے گائیڈ کریں گے خوشنما باتیں ہیں خوشنما نعرے ہیں وہ آپ کو یہ امید دلاتے ہیں کہ آپ سٹرگل کروگے محنت کروگے تو کامیاب ہو جاؤگے مگر ان کو کامیابی کی دیفینیشن معلوم بولتے کیوں نہیں یار جس کو کامیابی کی دیفینیشن ہی معلوم نہ ہو وہ آپ کو کامیابی کا طریقہ کیسے بتائے گا جس کو یہ نہ پتا ہو کہ کھیر کیا ہوتی ہے وہ کھیر پکانا جانے گا ہے بھئی ایک آدمی آپ سے آکے کہتا ہے کہ یار آپ کو کیا چاہیے میں کہتا ہوں یار مجھے زردہ پکا کے دو درہ مثال تو اچھی ہونی چاہیے نا کریلی بھی کہہ سکتا تھا میں میں اس سے کیا کہتا ہوں کہ بھئی کیا پکا کے دو زردہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس سے پوچھتا ہوں تمہیں پتا ہے زردہ ہوتا کیا ہے یہ تو نہیں پتا مجھے زردہ ہوتا کیا ہے یہ تو مجھے پتا ہی نہیں ہے تو آپ کہو گے کہ جب آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ زردہ کس چیز کا نام ہے تو زردہ پکاؤ گے کیسے اللہ کے بندے تم تو مجھے پکاؤ گے ایسی چیز میرے سامنے لا کے رکھ دو گے کہ میں پکنا شروع ہو جاؤں گا یا دوسرا ایک شخص ہے جسے آپ نے کہا کہ بھائی زردہ پکا دو مجھے کیا چاہیے زردہ چاہیے یا مجھے ترقیب بتا دو میں بھی وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں تم نے زردہ پکا کے کھایا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی وہ زردہ کھاؤں تو وہ جواب میں آپ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں زردے کی ڈیفینیشن معلوم ہے زردہ ہوتا کیا ہے تو پہلا شخص کو تو پتا ہی نہیں تھا دوسرے کو غلط پتا ہے دوسرا نہاری کو کیا کہہ رہا ہے زردہ اس نے جو زردے کی ڈیفینیشن بیان کی اس میں اونٹ کا گوشت ہے بھائی نمک اور لسن ادرک اور کیا ڈلتا ہے بھائی آٹا جو ساری چیزیں وہ بیان کر رہا ہے اس میں چاول کہیں بھی آئی نہیں رہے چینی کا نام اور نشان نہیں ہے جو زردے کے بنیادی رکن ہے بھائی چاول اور چینی کے بغیر تو زردے کا تصور ہی چلو چاول اور چینی کا ذکر کرتا ترکیب تھوڑی سی چینج ہو جاتی تو ہم یہ کہتے کہ یہ اپنے ملک کے زردے کی بات کر رہے ہیں ان کے ہاں شاید اس سٹائل میں پکتا ہوگا زردے زردے میں بھی تو فرق ہوتا ہے زردے سے ایک شیر یاد آ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں چھوڑے رہنے دیں ٹاپک چینج ہو جائے گا وہ ٹاپک سے ہٹ کر رہے اصل میں تو اس نے جو دیفینیشن بیان کی زردے کی وہ نہاری پہ فٹ ہو رہی ہے جا کے وہ کس پہ فٹ ہو رہی ہے آپ اسے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے اللہ کے بندے تو مجھے زردے کے علاوہ کچھ اور سکھا دے زردہ بولو بھائی تو یہ جو موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کی اکثریت سب کی بات نہیں کر رہا ان کی اکثریت میجوریٹی جو مذہب کو نہیں مانتی ہے مذہب سے دور ہے ان کی بات کر رہا ہوں ان کو کامیابی کی دیفینیشن معلوم ہے ہی نہیں اور جنہیں معلوم ہیں وہ غلط معلوم ہیں وہ حقیقت میں وہ دیفینیشن کامیابی کی نہیں ہیں تو جس کو دیفینیشن معلوم نہ ہو کہ کامیابی کسے کہتے ہیں یا غلط دیفینیشن معلوم ہو وہ آپ کو کامیابی کا راستہ کیسے بتائے گا جو تھٹھا کو ہیدر آباد سمجھ رہا ہو تو وہ ہیدر آباد کے نام پہ آپ کو کہاں پہنچا دے گا تھٹھا پہنچا دے گا بھائی منزل ہی الگ ہے اس کی یہ جو دنیا ہے دنیا اس میں کامیابی حقیقت میں کامیابی ہے ہی نہیں اگر یہ حقیقی کامیابی ہوتی تو اس کے لیے محنت کرنے کا اللہ لازمی صلاح دیتے یہاں کامیابی کی کوشش کرتے اللہ اس کوشش کو ناکام نہ کرتا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سوں کو کوشش کے بغیر دنیا ملتی ہے اور بہت سوں کو کوشش کر کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آتا یہ کیسی بات ہے اللہ کیسا ماز اللہ ظالم ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کوشش کر رہا ہے اللہ اسے کامیاب نہیں کر رہا اور جو نہیں ہونا چاہ رہے ہیں اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے تو یا تو اللہ کے فیصلے غلط ہیں یا اس کی علامت ہے کہ آپ جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو اس کائنات کو بنانے والا اسے کامیابی نہیں سمجھ رہا شو قامل اللی شو قلبي معلق فیها من قتر الحاقل حكیو صایر بحلم فیها جنل 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 اللہ يکرمنی بیها جنل 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 اللہ يکرمنی بیها اور کمیابی کر رہا